امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور میں آج آپ لوگوں نے لے گئے ہوں فیس وائٹنگ سکرپ کہ ہم کسی کیسے گھر پر ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کرنے کے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لے لیے ہیں لیمن لیمن کے رس میں ایکسفلیوٹر کے خصوصت موجود ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے اس کو ہائپر پیگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سکن کو ایکسفلیویشن کرتا ہے اور روگن والے خلیوں کو دور کرنے اور آپ کے جلد کے رنگت کو جو ہماری جلد پر فکا پنایا جاتا ہے اس کو ختم کرتا ہے جلد پر سیاہ پیچز ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے لیمن کے رس میں سائٹک ایسک اور وڈامن سی موجود ہوتے ہیں جو کہ جلد کو ہلکا کرتے ہیں اور وائٹنگ سکن کو بناتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سمجھ جو ہے لیمن کا رس لے لی ہے لیمن کا سکن پر یوز کرنے سے پہلے اس کا ایک چھوڑ سا سمال ٹیسٹ ضرور کر لیا کیجئے کیونکہ لیمن ہر سکن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو آئل سکن کے لیے تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے لیکن اس کے استعمال کرنے سے پہلے ایک بار سمال ٹیسٹ ضرور کر لیا کیجئے ہمارا جو سیکنڈ انگریڈیٹ ہے وہ ہے چینی چینی جو ہے جلد سے مردہ خلیات کو نکالنے میں مدد کرتی ہے جلد کے مکمر ہائیڈریشن کرتی ہے اور آپ کی جلد کو چمک دیتی ہے جو ہماری سکن پر پیچز ہو جاتے ہیں جلد کے تمام مسائل کو روکنے اور جلد کو بہت پرسکون بناتی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے لئے ہمارا جو تھرڈ انگریڈیٹ ہے وہ ہے یہاں پہ ہم نے ہنی کا یوز کرنا ہے ہنی میں ایکسفولیٹن کے خصوصیت موجود ہوتی ہیں جو کہ جلد کے مددہ خلیوں کو ختم کرتی ہے اور جلد کو پھیکا کرتی ہے اور جلد کو چمک دار بناتی ہے ہمارا جو فورت انگریڈیٹ ہے وہ ہے کوکنیٹ آئل کوکنیٹ آئل جو ہے سیاہ دبوں اور جلد کی ناہموال رنگ کو کم کرتا ہے اس طرح سے جلد کی رنگ کو ایک چمک دار چمک کے ساتھ بڑھاتا ہے اور سکن پر سکن کو گلوئنگ بناتا ہے کوکنیٹ آئل کوکنیٹ آئل جو ہے ہماری سکن پر جتنے بھی ہمارے سکن کے ہوتے ہیں دبے اور پیچیز وغیرہ جو ہمارے سکن پر پڑ جاتا ہے یہ ان کو ریموو کرنے کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو رنگ دیا تو جس میں ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میں چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ میری ووڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ سکے اس کے بعد ہم نے کرنا کہ ہم نے ان تمام انگریڈیٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے کرنا کہ ہم نے اپنے فیسکرائب پر اس کو اپلائی کرنا ہے یہ جو سکرب ہے یہ بہت زیادہ افیکٹیو سکرب ہے اور کیونکہ ہم نے اس کو نیچرل چیزوں سے بنایا ہے تو اس کے جو ہے ریزلٹس بھی ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہیں وہ گود ہیں تو ہم نے کرنا کہ ہم نے اس کو اچھے طرقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپنے فیسکرائی کرنا ہے تو اپلائی کرنا کی طریقہ یہ ہم نے اس کو ہفتے میں کم سے کم ایک سے دو بار ہم نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے کم سے کم ہم کے ہفتے میں ایک بار تو اس کا must try کریں گے جو بھی remedies لاتے ہیں آپ ان کو ضرور try کیا کریں بہت طرح effective remedies ہوتی ہیں remedies کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے skin کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں بچائے کیونکہ ہم نے اس میں کسی قسم کے کوئی chemical use نہیں کی ہوتے تو ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پانس سے چھے منری کے لیے اپنے face پر اس طریقے سے circular motion میں ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنے face پر اس کا مساج کرنا ہے تاکہ اس کی جتنی بھی گھنے ایسا وہ ہمارے face کی اوپر جزد کر سکے ہماری skin جو ہے اس کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کے لگا رہنے دیں گے تاکہ اس جو ہم نے پیک تیار کیا ہے اس کی جتنی بھی گھنے ایسا وہ ہماری skin اچھے طریقے سے جزد کر لے اپنے face کے اندر تو اس کے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے ہم نے اپنے face کو جو ہے simply water کے ساتھ wash کر لیں گے اس remedy کو جہاں ہم مہینے میں چار بار ضرور try کریں اس کے بہت زیادہ effective results ملیں گے آپ کی skin کو چمکدار بنائے گی skin کو whitening brightening بنائے گی skin پر جو dark patches ہوتا ہے یہ ان کو remove کرے گی تو جس کو میری ویڈیو اچھے لگی جو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں ہمیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ